موسیقی 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 ڈیریکٹر نیوکت کیا گیا تھا کئی بڑے افسروں کا تبادلہ کیا گیا تھا آلوک ورما کو چھٹی پر بھیجا گیا تھا راکھش اسثانہ کو بھی چھٹی پر بھیجا گیا تھا آلوک ورما سپریم کورٹ پہنچے سپریم کورٹ کی نگرانی میں اب جانچ ہو رہی ہے تو اس پر عدد جانکاری کے لیے سیدھے چلتے ہیں اپنے سیوگی نیتا شرما کے پاس پہلے نیتا جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ سیوی سی کو کچھ برشترچار کے معاملے میں آلوک ورما کے خلاف زیادہ نہیں ملا ہے پرشاسنک چوکے بھلی ہو سکتی ہیں کیا جانکاری ملی آپ کو نیدی جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ یہ جو آپ بول رہی ہیں کہ زیادہ جو ہے بھرشترچار کے معاملے میں ان کے خلاف زیادہ سبسٹینچل نہیں ملا ہے لیکن ایڈمنیسٹریٹیو لابسز ملے ہیں یہ ایڈمنیسٹریٹیو لابسز جو ہیں ایز ایڈریکٹر جو انہوں نے کال لیے تھے آئی آر سی ٹی سی کہ جب لالو یادب کی ہاں پہ ریڈز ہوئی تھی ساتھ پہ ایک بانکنگ پروڈ کا کیس تھا جس میں ایک جوائنڈ ڈریکٹر جو تھے وہ انویسٹیگیشنز کر رہے تھے یہ والے معاملے جو ہیں وہ سامنے آئے تھے ایسا سوپروں کا کہنا ہے فیلحال لیکن یہ ایک بہت ہی سمویدن شیل معاملہ ہے کل سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہو نہیں ہے کل سیلڈ بند لپاوے میں پچھلی سنوائی میں سی وی سی نے یہ ریپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں سونپی تھی ججز نے کہا تھا کہ آپ ریڈسٹری میں یہ ریپورٹ جو ہے وہ سونپ دیں وہاں سے ہم دیکھیں گے اور جو معاملہ ہے وہ فرائیڈے تک کے لئے ٹال دیا تھا تو کل ایک اہم دن ہے کیونکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر کچھ سبسٹینشل نہیں ہوتا ہے تو اب کیا آپشنز رہیں گے سپریم کورٹ کے آگے کیا وہ واپس سے انہیں آلو فرما کو پھر نیوک کرتے ہیں ڈریکٹر ابھی تو وہ کوسٹ لیگ پر گئے ہوئے ہیں کیا وہ بولتے ہیں کہ سی وی سی آگے کی اس معاملے کی جانچ کریں کیا سائٹی نیوک کی جاتی ہے یا پھر جو ڈیو پی ٹی ہے اسے بولا جاتا ہے کہ آپ کی نگرانی میں یہ جو آگے کی جانچ چلے گی تو کئی ایسے بندوں ہیں جن کا خلاصہ جو ہے وہ کل کی سنوائی میں جو سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہونی ہے وہاں پر ہوگا لیکن یہ ایک ریلیف ہے آلو فرما کے لئے حالانکہ راکیش استانہ کے لئے ریلیف نہیں ہے کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں ان کی آجکہ جو ہے وہ سنوائی پر نہیں آئی ہے جہاں تک ہائی کورٹ کا بھی سوال ہے وہاں پہ سٹیٹس کورٹ مینٹین کیا گیا ہے کیونکہ انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا ہے ان کے کو ایکیوز دیبندر کمار کو اریسٹ کیا گیا تھا حالانکہ وہ اب بیل پر ہے ان دونوں نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہے وہ ڈالی ہے کہ اس فائی کو پویش کر دینا چاہیے لیکن ابھی اس میں جو سلوائی ہے وہ شروع نہیں ہوئی ہے تو راکیش استانہ کے لئے تو ابھی بات جس کی تس ہے لیکن آلوک ورما کے لئے اسے ریلیف مانا جا سکتا ہے نیدی بلکل نیتا جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آلوک ورما کے لئے بڑا ریلیف ہے کہا جا رہا ہے آٹھ نومبر کو وہ ملے تھے سی وی سی کے مخیالے گئے تھے ایک کے پتنائک سے بات چیت ہوئی تھی وہاں پہ اور کیوی چودری جو ہیں سی وی سی کمیٹی کے اور جو پور ریٹائر جج سپریم کورٹ کے ایک کے پتنائک وہ بھی وہاں پر موجود تھی کیا کچھ ڈیٹیلز بلی ہے کہ اور کن کن سے ملے ہوں گے یا جو جن کے سمکش آلوک ورما نے اپنا پکش رکھا تھا کیا یہ دو لوگوں کی کمیٹی تھی یا صرف یہ ابھی سی وی سی کی ہی مانی جائے سی وی سی میں تین ممبرز ہیں کیوی چودری کے علاوہ دو اور ممبرز ہیں جو پورے کی پورے ماملے کی جاج کر رہے تھے آلوک ورما کا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی لیا تھا ان سے پوچھتا چھو بھی گئی تھی جہاں تک مسٹر راکیش اسخانہ کا سوال ہے انہوں نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے سی وی سی کے سامنے رکھا تھا کیونکہ allegations جو ہیں وہ انہوں نے لگایا تھے کہ دو کروڑ روپیہ جو ہے وہ آلوک ورما نے ستیش سنا سے لیا ہے موہین قریشی کے ماملے میں اس کے علاوہ بہت آلہ عادی کاری جو سی بی آئے کے ہیں جوائن ڈریکٹرز ہیں کچھ پورو جو سی بی آئے کا چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ آفسر بھی سی وی سی نے ایکزامن کیے تھے یہ پوری کی پوری جانج جو ہے جسٹس ایکے پٹنائے ایک ریٹائٹ جج جو ہیں ان کی نگرانی میں ہو رہی تھی سپریم کورٹ نے انہیں نیوک کیا تھا کل ایک اہم جو سنوائی ہے اس ماملے میں ہوگی چونکہ کل تینوں پکشوں کو سنا جائے گا ہمیں یاد رکھنا چاہیے ڈی وائے اس پی اے کے بسی نے بھی اس ماملے میں یاچی کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف سی بی آئے بلکہ جو آر اینڈ ڈبلو ہے اس کے بھی ایک سینئر آفیسر سامانت گوئل 1984 کے ہیں ان کا بھی نام سامنے آیا تھا تو کافی ایجنسیوں کی جو انٹر رائیولری کی لڑائی ہے اس کا جو ایک روپ ہے وہ کل سپریم کورٹ پہ دیکھنے کو ملے گا میدی بلکہ لیتا ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہمارے سہوگی آشیش بھارگا بھی موجود ہے سپریم کورٹ کو cover کرتے ہیں آشیش کل سپریم کورٹ میں اس ماملے میں سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ سی بی سی کی ریپورٹ دیکھے گا اور یہ تیہ کرے گا کہ سی بی آئی ڈیریکٹر کو چھٹی پر بھیجا جانا صحیح تھا یا نہیں کورما پہنچے تھے اس مدے کو لے کر سپریم کورٹ میں اور چھٹی کو چیلنج کیا تھا تو سپریم کورٹ نے ہی اس مدے پر نہ کیول جلد سنوائی کی بلکہ سی بی سی کو کہا تھا کہ دس دنوں کے بہتر جانچ کر کے سپریم کورٹ میں داخل کی جائے ساتھ سپریم کورٹ کے جو ریٹائر جد ہیں جسی سے کہ پڑھنا ہے ان کو نگرانی کا ذمہ چھوپا تھا یعنی کتاب سور پر سپریم کورٹ چاہتا تھا جانچ جو ہے نکرکس طریقے سے ہو اس پر کسی طرح کے سوال نہ اٹھیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی جو کہ ہی ریٹائر جد کوئی جانچ کا ذمہ دیا جائے کہ وہ ان پر نگرانی کریں تو یہ لہٰذا سومار کو ریپورٹ جمع ہو گئی ہے آلوک ورما پر بھی سی بی سی دوارہ اور ایک اور ریپورٹ مانگی گئی تھی سپریم کورٹ دوارہ کے جو انتریم ندیشک بنائے گئے ہیں اہم ناگیشور راو انہوں نے جو تیس اکتوبر سے چھبیس اکتوبر تک جو فیصلے لیے ہیں جن میں ٹرانسپر پوشٹنگ بھی شامل ہیں افتروں کی جانچ عدکاریوں کی وہ تمام بھی سیل بند گورٹ میں دیے جائے وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس اب ہے تو کافی اہم کل کا دن ہوگا کیونکہ ریپورٹ اب تک بڑھ چکے ہوں گے تینوں جج دونوں جج اور اب کل ایک اہم دن ہوگا کیونکہ سب سے بڑا مددہ تھا چارجز لگائے گئے تھے جو انسٹھانہ نے کچھی بھیجی تھی کیونکہ راڑی جانتاری دی جی بہت بہت شکریہ اور فیلال یہی ہے کہ اب کل یہ پورا ماملہ سپریم کورٹ میں پہنچ رہا ہے دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کا کیا رکھ رہتا ہے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ انکیب بسویا جو دوسوں کے ادھیاکش ہیں ABVP نے ان کو کیوں کیا ہے حالی میں دلی وشفدالہ چھاترسنگ کے ادھاکش شنے گئے انکیب بسویا کو ABVP نے نلمبت کر دیا ہے ABVP کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جانچ تک بسویا سنگٹھن سے باہر رہیں گے بتا دے کہ انس یو آئی نے انکیب بسویا پر آروپ لگایا تھا کہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے فرضی مارکشیٹ کا سہرہ لیا گیا ہے اور اس ماملے کو لے کر انس یو آئی کے ادھاکشپد سنی چھلر نے ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی ہے وہی ہائی کورٹ نے یاچکا کی سنوائی کرتے ہوئے جانچ کے لیے دیو کو 20 نومبر تک کی محلت دی ہے پہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دگری کے بارے میں تمیلاڈو کی یونیورسٹی پہلے ہی ان کی دگری کو فرضی قرار دے چکی ہے یونیورسٹی نے کہا تھا کہ انکیب ہمارے وشودیالے کا چھاتر رہا ہی نہیں تو کیا ڈیو چھاترسنگ کا ادھاکشپد اب بھی ایوی بی کے پاس رہے گا منگلوار کو ڈوسو چناؤ نتیجے گھوشت ہونے کے دو مہینے پورے ہو چکے ہیں اور لنگ دو کمیٹی کی سفاروشکی انسار یہ عفدی پوری ہونے کے بعد اب چناؤ نہیں ہو سکتے دو ماہ کی سمائے عفدی خراب کرنے پر انسیو آئے اور آئیسانے پرشاسن پر ماملے میں جانبوجھ کر دیری کیے جانے کے آروپ لگائیں اور ہمارے پاس آرون خودڈا نیتا انسیو آئے موجود ہے آرون تو فیلال آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب اتنی دیری سے جا کر ایوی بی پی نے ایک قدم اٹھایا ہے کوئی بھی ایوی بی پی سے حالانکہ بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے کارن کیا ہے اس کے پیچھے دیکھئے ایوی بی پی کو پچاس سے ساٹھ دن یہ سمجھنے میں لگے کہ انکی بسے آپ کو انکوائری چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک انکوائری چلے گی ہم اس کو سسپینڈ کریں گے تو کیا ان کو آج سمجھ میں آئی ہے کہ انکوائری چل رہی ہے اور جب سٹارٹنگ میں ہی اس کی گریجویشن والی انسٹی نے یہ بول دیا تھا کہ یہاں کا سٹورنٹ رہا ہی نہیں اور صاف صاف سب کو پتا چل رہا کہ وہ ڈگری فیک ہے تو کب تک اے بی بی پی چیچ سے بھاگے گی کب اپنی وہ جمعے واری سمجھے گی اس کو نہ کیول تب ہی سسپینڈ کرنا تھا تب ہی ان کو دوسروں سے بھی اسٹیفہ دے دینا چاہیے تھا اور یونیورسٹی پرساسن جو کہ کمکرن کی نیند سو رہی ہے ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ان کو بھی چاہیے تھا کہ جلدی سے جلدی ریلیکشن کرائیں تو ہمارے پوری ہمارا یہ آگ رہا ہے یونیورسٹی سے کہ جلدی سے جلدی اس پر ایلیکشن ہو اور سری اینڈ فیر ایلیکشن ہو ٹھیک ہے جلدی سے جلدی ایلیکشن فری فیرو بھرت کھٹانا مجھے بتا جارہا ہے ای بی 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 کے ہمارے ساتھ فون پہ جڑے ہیں بھرت اتنی دیری آپ لوگوں نے کر دی اور ایک ادھیاکشپد کا یہ جو چناؤ اپنے آپ میں رہا کیوں اتنی کوتا ہی کیا کوئی ڈگری وغیرہ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ تھا بھی کہ کانڈیڈیٹ کی نہیں تھی ڈگریز دیکھئے ویدارتی پیشن نے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بات کی دیری کی ہے ویدارتی پیشن نے پہلے بھی انورسٹی کو کہا تھا اور میڈیا سے بھی کہا تھا پریس لیج میں کہ جو بھی جانچ ہے جو بھی سوال جس طرح کی اٹھائے جارے ہیں انورسٹی اس کو نصفہ شروع سے جانچ کریں اور دوسروں کی ادھائک سنگٹن پوری طرح سے بیس نومبر کو کوٹ میں جانے سے پہلے کہا جا رہا ہے ای بی بی پی نے اپنا ایک طرح سے فیس سیف کیا ہے کیونکہ نہیں تو کوٹ سے پہلے جب یہ ویسے آیا تھا تب بھی ہم نے پریس میں بھی بولا تھا اور پریس لیج میں بھی کہا تھا کہ انورسٹی بلکل نصفہ شروع سے اس پہ جانت کرنی چاہیے اس کو اور ہم اس کے لئے بلکل تیار ہیں جب تک ابھی تک ویدارتی پیشت نے اس معاملے میں کچھ بھی کسی طرح کا روکتوں کی نہیں کیے بھانت آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی آپ امیدوار رکھڑا کریں اے بی بی پی اکھل بھارتی ویدیارتی پریشت ہے کسی بھی امیدوار کو آپ کھڑا کرتے ہیں کیا اس کے تھوڑے بہت جو کردینشلز ہیں وہ چیک نہیں کرنے چاہیے وہ بھی ادھاکش پت کے لئے بلکل کرتی ہے ویدارتی پیشت پورے ڈاکومنٹ چیک کرتی ہے لیکن ڈاکومنٹ چیک انورسیٹی بھی کرتی ہے اور ویدارتی پیشت نے ڈلی انورسیٹی کے ایڈمیسن کے آدھار پر انکی بسویو کا چنام لڑایا ہے اور اگر انورسیٹی نے اس ڈاکومنٹ کس کے آدھار پر ایڈمیسن دیا ہے ویدارتی پیشت بتایا کہ کس کے آدھار پر انہیں ایڈمیسن دیا ہے ڈاکومنٹ چیک کرنے کی بات کر رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویدارتی پیشت نے ڈیسیزن لینے میں دیری کی ہے تو وہ آج تک بتا دیں کہ آج تک ڈیوڈ سال میں روکی توسریر کے معاملے میں کسی دیسیزن نہیں لے پائے ان کا نیشنل سیکیٹری کا فرزی ایڈمیسن کے آدھار پر آج تک ایڈمیسن ہے اور انہیں ایکسن لے لیا ہے انہیں ایکسن نے کہہ دیا کہ ایڈمیسن فرزی ہے لیکن آج تک انہیں ایڈمیسن نے اس کے اوپر کوئی ایکسن لے لیا ہے انکر یہ ABBP کے ادھاکش ہے آج تک اس کے اوپر کوئی ایکسن نہیں ہوا ہے ABBP کے ادھاکش ہیں بھرات آپ کو نہیں لگتا یہ اتنی بڑی کوتا ہی ہوئی ہے کیونکہ ABBP پہلے ان کو بچاو کر رہی تھی انکہ کہ جو بھی ہوگا بلکل ان کے ڈگری فیک نہیں نکلے گی مجھے خود یاد دیکھ میں نے پہلے تک آپ لوگ بچاو کر رہے تھے انکہ ویدارتی پچھت آج بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ بلکل صحیح ہے لیکن ویدارتی پچھت کسی اینورسیٹی کا ڈیسیز نہیں آیا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن دوبارے چناب ہوں کے لیے آپ تیار ہیں اب دوبارے چناب ہوں گے سنی چھندر جو انس یو آئے کے تھے وہ کوٹ گئے آپ کو لگتا دوبارے چناب ہوں گے یہاں پر دیکھئے کوٹ میں جا سکتے اور اگر دوبارہ چناب ہوتے تو بھی ویدارتی پچھتے تیار ہے کوٹ کا ماملہ تو انس یو آئے کا کام ہے کوٹ تک ہیتنے گا ڈیر سال سے روکی تو صرف فرجی ماملے میں بڑے بڑے وکیل کھڑے کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر اپرادی ماملے ہیں یونسوسن کے ماملے ان کے راستے دکھ کے اوپر وہ کوٹ میں تو چل رہے ہیں سب کوٹ اور انیوری جسے آج پہ کوئی اگزمپل نہیں دے سکتا ہے اس طرح کی سرے آپ آئے آپ نے اپنی طرف سے صفائدی لیکن واقعی دیکھنا ہوگا کہ جب یہ چھاتر سنگ کے چناب ہوتے ہیں بہرال مجھے بتایا جا رہا تھا تمام راجیوں میں چھاتر سنگ چناب ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوتا ہی سامنے آتی ہے لیکن جب دلی وشیو ادیال جو اتنی ریپیٹیڈ ہے اس میں اکھل بھارتی ودیادتی پریشت کے جو ادھاکش چنا جاتا ہے اگر اس کے دوکیبنٹ ٹھیک سے چیک نہیں کیے جاتے یہ اپنے آپ میں کیا سندیش دیتا ہے اور خاص طور سے کی جو ڈگری ہے وہ فرضی سامنے آتی ہے اور ABVP کو یہ قدم اب اٹھانا پڑتا بہرال خبروں میں اب کے لئے اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایڈی ٹی